یہ آٹھوے فائدے کی طرف چلتے ہیں آٹھوہ فائدہ ایک نمازی جب بھی نماز ادا کرنے کے لئے اللہ کے گھر میں جاتا ہے اللہ کی طرف سے جنت میں اس کی مہمان نمازی تیار کی جاتی ہے اللہ وبر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نمازی ہیں روز ڈیلی صبح اور شام جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کی مہمان نمازی جنت میں تیار کر رہا ہے دلیل صحیح مسلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث کے راوی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب بھی صبح اور شام اللہ کے گھر میں جاتا ہے اعد اللہ نزولا فی الجنہ قلما غدا او راحا صبح اور شام جس بھی ٹائم اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے اللہ رب العالمین جنت میں اس کی مہمان نمازی کی تیاری کرتا ہے اللہ جنت میں اس کی مہمان نمازی کی تیاری کرتا ہے یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم اپنے سر کو دنیا کے اندر اللہ کے گھر میں جھکائیں اور اللہ رب العالمین اتنا راضی اتنا خوش ہوتا ہے ہم سے کہ اس کے بدلے میں جنت میں ہماری مہمان نمازی تیار کی جاتی ہے آج اگر ہم کسی کے ہاں جائیں کوئی ہماری مہمان نوازی کر دے کوئی ہماری زیافت کر دے ہم بہت خوش ہوتے ہیں جگہ جگہ اس کو بیان کرتے ہیں یہ دنیا کا انسان جس کے پاس کھلانے کے لیے کیا ہے جس کے پاس مہمان نوازی کے لیے کیا ہے وہ حکم الحاکمین ہے وہ رب العالمین ہے اور جنت میں ہماری مہمان نوازی کر رہا ہے اور جنت میں کیا کیا کھانے پینے کے عشیاء ہوں گے کیا کیا نعمتیں ہوں گی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں کسی انسان کے دل پہ یہ گزرا بھی نہیں وہ وہ نعمتیں اللہ رب العالمین ہمارے لیے بطور مہمان نوازی کے تیار کر رہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایسا بھی نہیں کہ حدیث ضعیف ہو جھوٹی ہو پتہ نہیں صحیح کی غلط ہے بلکل صحیح حدیث ہے اس کے باوجود بھی افسوس ہم مسجدوں سے دور بھاگ رہے ہیں افسوس اللہ کی مہمان نوازی کو ہموں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمان غور کرو اپنے حالت پہ کتنی بڑی ہماری بدنصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری مہمان نوازی کے لیے تیار ہے جنت میں ہماری مہمان نوازی تیاری کر رہا ہے افسوس ہم اللہ کی مہمان نوازی کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں یہ آٹھوا فائدہ ہوگی